تی ٹوئنٹی آرمی کپ دو آزار بائیس کے شیڈول اور گروپ کی اہم تفصیلات منظر عام پہ آگئی تی ٹوئنٹی آرمی کپ میں سولہ ٹیمیں اور پنٹالیس مقابلے کھلے جائیں گے یاد رہے کہ دو آزار اکیس کے ورلڈ کپ کی جو بارہ ٹارٹ ٹیمیں تھیں وہ ورلڈ کپ کے لیے برہراس جگہ بنا چکی ہیں جس میں چار ٹیموں کو کوالیفائنگ راؤنڈ میں انٹری ملی ہے جو کہ نو سے بارہ پلیس پر آئی تھی یعنی نوے سے بارہ نمبر کی تیمیں جو ورلڈ کپ میں آئی تھی ان میں نمیبیا، سکارلینڈ، سری لنکا اور ویسٹرنڈیس شامل ہے انہیں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑے گا جہاں پر چار ٹیمیں انہیں مزید جوائن کریں گی جبکہ سپر بارہ مرلے کے لیے آٹھ ٹیمیں انہیں کوالیفائی کیا سترہ سے چوبیس فیبری تک اومان میں کھلا جائے گا جس کے گروپ اے میں جرمنی، آئرلینڈ، پھر پین، یونیٹڈ، ارب امراض شامل ہے جبکہ گروپ ٹو میں بیرین، کنیڈا، نیپال اور اومان کی تھی میں شامل ہے دونوں گروپ کی سٹارٹ ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالفائی کریں گی جبکہ اگر ہم دوسرے حصے کی بات کریں جس سے دو ٹیمیں مزید آئیں گی تو وہ آٹھ سے اٹھارہ جولائی تک زمباوے میں کھیلا جائے گا ابھی تک اس کے گروپ کا اعلان نہیں ہوا لیکن اس کی بھی گروپ کی ایک ایک ٹیم کوالفائی کریں گی دو گروپ ہوں گے جرمیں ہانگ کانگ، جرسی، نیدر لینڈ، پاپا نیو گرنی سنگابور، یوگنڈا، یونائٹڈ سٹیٹ اور زمباوے کیوں ٹیمیں شامل ہیں اس طرح جس چار ٹیمیں میند کولیفائنگ جو راؤنڈ ہونا ہے ورلڈ کپ کا اس میں کوالفائی کریں گی اور کولیفائنگ راؤنڈ کی چار ٹیمیں سپر بارہ مرلے کے لیفائی کریں گی جہاں پر دو گروپ بنایا جائیں گے اور چھے چھے ٹیمیں گروپ میں شامل ہوں گی اور جو آلمی کپ کا ایمنٹ ہے وہ یاد رہے کہ کھیلا جائے گا آسٹریلیا میں اور اس کی جو تاریخیں ہیں وہ سولہ اکتوبر سے تیرہ نومبر ہیں امیس ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ آلمی کپ کے بازابتہ شیڈول کا اعلان جو آئے وہ اٹیس جنوری کو کیا جائے گا آمیس کا توم ویڈیو بساندائی ہوگی تینک سر باشنگ ایوریون ایرابیو پیارا پاک اپسان